دعویٰ وائرس چین کی ہی سانزش ہے کرونا روکنے کے لیے دنیا بھر میں کوشش جاری ہے لیکن اس کو لے کر ایک بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جسے سن کر ہی رونک ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ اب تک بتایا جا رہا تھا کہ وائرس سام کے ذریعے فیلہ ہے لیکن اب کچھ ایکسپورٹز بتا رہے ہیں کہ یہ وائرس مین میڈ ہے یعنی اس کے پیشے انسانی چال ہے چین کے علاوہ دنیا میں اس کی موجودگی کہیں نہیں دیکھی گئی اور چین میں بھی جس جگہ سے ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کو لے کر کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود چین ہی ہے اس وائرس کو چین نے ہی لیب میں تیار کیا ہے اور اس کے پیچھے چین کے شیطانی دماغ والے وائرس سائنٹسٹ کا ہاتھ ہے کیا ہوتے ہیں جیوک ہتیار جیوک ہتیار پارمپرے جیوک ہتیاروں کی طلعہ میں زیادہ خدرناک ہوتے ہیں جیوک ہتیاروں کے حملے میں چھوڑے گئے خدرناک وائرس ایک ہی جھٹکے میں ایک پورے علاقے کو گمبیر جان لیوہ بیماریوں سے گرست کر سکتے ہیں اس سے ساموہک نرسنگھار جیسے پریڈام ملتے ہیں اس دوران خدرناک بیکٹیریا ہوا پانی کے ذریعے لوگوں کے شریر میں پرویش کرتے ہیں اور انہیں جان لیوہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اپنی زین طاقت کے لیے دنیا کے کئی دیشوں نے جیوک ہتیاروں کا نرمان کیا ہے ایک اسرائیلی ویگیانک نے دعویٰ کیا کہ کورونا وائرس کسی جانور سے نہیں بلکی چین کے وہان شہر کے لیب میں بنا ہے کیونکہ چین ہتیاروں کی جگہ بائیلوجکل ہتیار سے لڑنا چاہتا ہے جس کے مکھے ٹارگٹ امریکہ، بھارت، اسرائیل اور جاپان ہیں یہ وائرس چین کے لیب سے لیگ ہوا ہے اسرائیل کے خوفیہ دکاری جینی سوہیب نے دعویٰ کیا کہ چین نے وہان انسٹیٹیوٹ آف بائیلوجی سے جان موچ کر کرونا وائرس کو لیگ کیا تھا یہ ایک ماطرہ سنستہ ہے جو اس طرح کے گھاتک وائرس سے نپٹنے کے لیے سکشم ہے اور چین کے جیوک ہتیار والے پروگرام سے جڑا ہے حالانکہ چین ان آروپوں کو کھارج کر رہا ہے کیا چین بنا رہا ہے بائیلوجکل ہتیار چین ہتیار اپنی پی فور لیب میں بنا رہا تھا جو کی چین کے وہان شہر کے اندر ہی ہے چین کے ویگیانک لیب میں کینیڈا سے لائے گئے جیوک پدارتوں سے ہتیار بنانے میں جھٹے تھے ویگیانک کافی لمبے سمیں سے اس لیب میں کام کر رہے تھے چین کی سرکار بڑی ہی سازش کر کے کینیڈا سے یہ جیوک پدارت لے کے آئے تھی جن کا استعمال چین کے ویگیانک کر رہے تھے چین کا مشن تھا ایک ایسا بائیلوجکل ہتیار بنانا جس سے یدھ کے سمیں دوسرے کسی دیش پر چھوڑ سکیں اور وہاں کی ہوا میں ویرس گھول دیا جائے تاکہ بڑے پیمانے پر وہاں سینوں اور لوگ اس کی چپیٹ میں آ جائیں چین کے ویگیانک اس ویرس کو ایکٹیویٹ کرنے کے ساتھ ہی اس کا اینٹیڈوٹ بنانے میں جھٹے تھے تاکہ خود چین اس سے بچا رہے اور اس جیوک ہتیار سے چین کو خطرہ نہ ہو یعنی اس سے ڈیمیج کھالی دشمنوں کو ہی ہو لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے ویگیانک اس دوران بڑی مات کھا گئے اور ٹیسٹنگ کے دوران ہی یہ ویرس وہاں شہر میں لیپ کے ذریعے فیل گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روپ دھارن کر چکا ہے حالانکہ اس معاملے میں پکتہ ثبوت سامنے نہیں آ پائے ہیں لیکن ان دعویٰ کو نکارہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ چین سے کوئی جانکاری باہر آ پانا بہت مشکل کام ہے دوسری طرف چین نے جن شروعاتی مریضوں کو لے کر آنکڑے پیش کیے گئے تھے دیکھتے ہی شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان میں خود چین ہی فستہ نظر آ رہا ہے چین ریپورٹ میں بتایا کہ ویرس سی فوڈ مارکٹ سے فیلنا شروع ہوا پہلے مریض کا تو اس مارکٹ سے سمبند تھا لیکن باقے مریضوں کا دور تک کوئی نہیں تھا دوسرا کچھ خوفیا ریپورٹس بتاتی ہیں کہ راسترپتی شی چنگ پین اس لیمپ کو مانیٹر کروا رہے تھے جیسے کوئی بہت اندرازٹری مہدو کا کام چل رہا ہو چین نے حال کے سالوں میں جنیٹک انجنرنگ پر بہت کام کیا ہیومن جنوم جیو پر اپاکرتک چھیڑ چھان کر کے نائی جیو بنانے پر بھی چین نے بہت سے ایکسپریمنٹس کیے ہیں جن کو لے کر خود امریکہ بھی دنیا کو چیتا چکا ہے حالانکہ چین کے ویگیانک ہتھیاروں پر ایکسپرٹ کی ملی جولی رائش سامنے آ رہی ہے امریکہ اور جاپان جیسے وکسٹ دیش اس نائی وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایسے میں دنیا بھر کے دیشے کو مل کر یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اس طرح کے جان لیوہ وائرس ہمیشہ چین میں ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں پارٹی نے دعویٰ کیا کہ چین میں ایک جیوک پریوک شالہ ہے جہاں کرونا وائرس پایا گیا تھا اس پریوک شالہ میں ویبھن جانوروں پر پریوک کیے جاتے ہیں